بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لئے مقدر فرمایا اس پر راضی رہے اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لئے مقدر فرمایا اس سے ناراض ہو دن بھر میں بہت دفعہ ایسی باتیں پیش آتی ہیں کہ ہم کچھ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا کچھ چاہتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا دن بھر ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو فون لگانا چاہتے ہیں تو فون بیزی ملتا ہے کبھی نیٹورک نہیں ہوتا کبھی کچھ اور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بات نہیں ہو پاتی تو پہلی دفعہ نہیں لگا تو دل کی اور سوچ کی کیفیت بدلی تھوڑی سی کیا یار ہر وقت بیزی رہتے ہیں دوسری دفعہ نہیں لگا کتنی لبی بات کرتے ہیں لوگ پھر تیسری دفعہ نہیں لگا ارے یہ نیٹورک کا تو روز پرابلم ہے ابھی تو بتا رہا تھا کہ بیزی ہے ویست ہے اور ابھی کیا بول رہا ہے کہ نمبر چک کر لیجئے کچھ نہ کچھ آواز ایسی آتی رہتی ہے ہوتی نہ ہمارے ساتھ ہوتی آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو یہ اللہ نے تیع کیا ہے کہ ایسا ہوگا تب ہی تو ہوا کیا تقدیر سہٹ کر ہو رہا ہے یہ مقدر سہٹ کر ہو رہا ہے نہیں نا پھر ہم کیا کرتے ہیں شکوا کبھی اپنا قصور کبھی اس کا قصور اور اگر یہ معلوم ہوئے کہ آدمی کام دھندے والا نہیں ہے تو پھر دوسری بات ایک ٹائم ملتا ہے تو بولتا ہے کام دھندہ نہیں ہے اور جب ہی تو کوئی فون اتنا بزی رہتا ہے کرتا کیا ہے تو یہ ایک سب ہو کہہ رہا ہے مقدر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور ہم اس پہ راضی نہیں ہیں ہم اس کو شکوا کر رہے ہیں ہم اس پہ راضی نہیں ہیں راضی ہوتے تو سوچتے نا میرے اللہ کی یہ مرضی ہے اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے یہ اللہ تک پہنچا دیتی ہے مقدر راضی رہیں گے اسی میں کوئی خیر ہوگی اسی میں کوئی خیر ہوگی نہیں لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں پھر ٹرائی کر دیں گے لیکن ایسے حالات بننے کی وجہ سے ایک فائدہ تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صحیح رکھ پر اپنی سوچ کو ڈال دیتے ہیں تو ہم پھر اس چاہت نہ پوچھنے والے حالات میں اس کو تقدیر اور مقدر سمجھ کر ہم اس پر راضی رہتے ہیں ورنہ پتہ کیسے چلے جب ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہونے لگے گی تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم فیصلے پر اللہ کے راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں تو پتہ اس وقت چلے گا جبکہ ہم چاہتے ہیں اور نہ ہو اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس میں کتنی خیر ہے بساوقات آدمی سوچتا ایسا ہو جائے لیکن ایسا ہو جاتا تو بندے کا نقصان ہوتا اور نہ ہونے سے فائدہ ہوا نہ ہونے سے فائدہ ہوا اس لئے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں دن بھر جو پیش آتی ہیں اگر ہم اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لیں کہ اللہ پاک جس وقت جو کام جیسے کرنا آپ کو پسند ہے ہم کو وہ کام ویسے ہی کرنے کی توفیق اتا فرما دیجئے کتنی چھوٹی سی دعا ہے اور ہر وقت کی ہدایت کا سامان ہے اللہ پاک جس وقت جو کام جیسے کرنا آپ کو پسند ہے ہم کو ویسے ہی کرنے کی توفیق اتا فرما دیجئے بس چھوٹی سی بات ہے اگر عمل میں شروع ہو جائے تو مثال میں نے خالی فون کی دیا دن بھر بہت ہوتا رہتا ہے اس لئے ہم اپنے بارے میں ذرا سوچا کریں حالات میں ہی سوچا کریں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اب بتا جیے ہیں اللہ پاک ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ پاک سے بات کریں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بس اللہ پاک رہے بھی فرما دیں گے اللہ ہمیں کہنے سنسزاد عمل کی توفیق اتا فرما دیجئے